امیر سنہ فاؤنڈیشن کے تحت یکم مئی سے آٹھ مئی تک منائی جانے والی تھیلسیمیا آگاہی مہم کے سلسلے میں کراچی پریس کلپ میں مشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ انساد تھیلسیمیا کا قانون بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تھیلسیمیا بل پر عمل درامت نہ گزیر ہے تھیلسیمیا بل ایکٹ 2013 ہے تو اس میں صاف یہ واضح ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اس کو پاس کیا ولی کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو میرے خواہد سے یہ بڑا امپورٹن ہے کہ اس کی ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ دن نہیں ہے کہ ہم اگر یہ بات کریں کہ ہمارے پاس آویننس نہیں ہے یہاں پر سب کے پاس آویننس موجود ہیں اور جیسے ڈاکٹر ساکیب انسانی نے کہا یہ بلکل یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے بچوں کی شادی نہ ہو دیکھیں یہ ٹیسٹ اگر ہو جائے گا تو اس میں اگر کسی ایک کوئی ایک بھی کو نہیں ہو تھیلسیمیا تو وہ تو ان کی شادی ہو سکتی ہے بلکل اور وہ جو کی بچے بچیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تو وہ تھیلسیمیا سے بلکل جو ہے نا وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے ملک میں آٹھ فیصد آبادی تھیلسیمیا مائنر کا شکار ہے پاکستان میں سالانہ ستائیس لاکھ خون کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ساٹھ فیصد تھیلسیمیا کے بچوں کو درکار ہوتی ہے جو تھیلسیمیا سینٹرز کام کر رہے ہیں ان کے ایک اوگنیدیشن ہے ہماری پاکستان تھیلسیمیا فیڈیشن اس کے تحت کوئی 43,043,000 بچے ریجسٹرڈ ہیں جو لاسٹ آدازش ہمارہ ہماری ہیں مگر ایک اندازہ ہے اسٹیٹسٹیکس کے برکل کو بلکستان اور سرحد اور پنجاب اور سندھ کے بہت سے لوگ شہروں تک اور انجیوز تک نہیں پہنچ پاتے کہ یہ نمبر کوئی 80,000 ایک لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر معلوم کر لیا ہے مائنر ہے تو نہیں دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ مائنر آپ کے ٹھیک ہو جائے مگر بس جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اس کو مائنر نہ ہونا چاہیے اور دکٹر تائر والی بات ہے کہ مائنر مائنر بزد بھی ہیں کہ آپ اس میں شادی کرنی ہے تو پہر جو ماں کے پیٹ سے ٹیشو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کر کے پہر آپ بتائیں وہ ایک تکلیف دے عمل ہے کہ آنے والے پچے کو تھلسیمیا تو نہیں خواتین اکثر شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ بیٹیوں کی جو ہے کہ تھلسیمیا کو بھی ٹیسٹ کرا دیں گے تو قانون میں تو ہے مردوں اور عورتوں کو دونوں کا مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم مردوں کو چیک کرو جس مرد کا پوزیٹیو ہو اس کی ہونے والی بیوی کا چیک کر لو ورنہ ضرورت نہیں اگر ایک پارٹنر کو نہیں ہے مائنر دوسرے کو مائنر ہے بھی تو بچے کو قیامت تک تھلسیمیا نہیں ہو سکتا میسیج شکری بھی بیری کلیر تھلسیمیا کے بچے ان کے والدین ڈاکٹرز اور سیول سوسائیٹی سے وابستہ افراد نے ہاجی حنیف طیب ڈاکٹر تاہر شمسی یونس خان ڈاکٹر ساکب انساری ڈاکٹر کیسر سجاد اودیگر کے ہمراہ پریس کلپ پر چراغ روشن کیے اور ملک سے تھلسیمیا کے خاتمے کا عظم کیا چراغ روشن کرنے کا مقصد تھلسیمیا کے حوالے سے آگاہی فرام کرنا تھا تھلسیمیا ایک معروضی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اس بیماری میں خون بننے کا عمل رک جاتا ہے نتیجتاً مریض کو ہر ماہ خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے موسیقی